بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ دوست ہم بات کر رہے ہیں آئین پاکستان کی اور آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آرٹیکل نمبر دو سو تئیس آئین پاکستان دو سو تئیس ہے دوری رکنیت کی ممانعت بار اگینس ڈبل میمبرشپ اس آرٹیکل کی شک نمبر ون میں کہا گیا ہے کہ کوئی شخص بیٹ پک اسپیزیل کا رکن نہیں ہوگا جز نمبر اے دونوں ایوانوں کا یا جز نمبر بی ایک ایوان اور کسی صبائی ساملی کا یا جز نمبر سی دو یا اس سے زیادہ صوبوں کی ساملیوں کا یا شک نمبر ڈی ایک سے زیادہ نشستوں کی بابت ایک ایوان یا کسی سوائی ساملی کا اور اسی طرح شک نمبر ٹو میں ایک آگیا ہے کہ شک نمبر ون میں کوئی عمر کسی شخص کے بیقت پک دو یا دو سے زیادہ نشستوں کے لیے خواہ ایک ہی مجلس میں یا مطلب مجالس میں امیدوار ہونے میں مانے نہ ہوگا لیکن اگر وہ ایک سے زیادہ نشستوں پر منتخب ہو جائے تو وہ مذکورہ نشستوں میں سے آخر نشست کے نتیجہ کے اعلان کے بعد تیس دن کی مدد کے اندر اپنے نشستوں میں سے ایک علاوہ سب نشستوں سے استیفہ نہ دے تو مذکورہ تیس دن کی مدد گزرنے پر وہ تمام نشستیں جن پر وہ منتخب ہوا ہو ماں سوائے اس نشست کے خالی ہو جائیں گی جس پر وہ آخر میں منتخب ہوا تھا اور اسی طرح شک نمبر 3 میں کہا گیا ہے کہ کوئی شخص جس پر شک نمبر 2 کا اطلاق ہوتا ہو اس وقت تک کسی ایوان یا کسی سوائی سمبلی میں اس نشست پر جس کے لیے وہ منتخب ہوا ہو نہیں بیٹھے گا جب تک کہ وہ اپنی نشستوں میں سے ایک علاوہ سب نشستوں سے مستعفی نہ ہو جائے اور اسی طرح شک نمبر 4 میں کہا گیا ہے کہ شک نمبر 2 کے تابعے اگر کسی ایوان یا کسی سوائی سمبلی کا کوئی رکن کسی دوسری نشست کا امیدوار ہو جائے جو وہ شک نمبر 1 کے بموجب اپنی پہلی نشست کے ساتھ ساتھ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کے دوسری نشست پر منتخب ہوتے ہی خالی ہو جائے گی